السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نمی محمد اکراش باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل اکراش کیسر ولوگ تو کیسے آپ سے ولوگ امید کرتا ہوں ہم سے لوگ خیرد سے ہوں گے اللہ پاکہ دعا کرتا ہوں اللہ پاکہ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں اللہ پاکہ آپ سب کو حشبات رکھیں آمین تو جی کچھ دنوں پہلے آپ کو ایک ولوگ میں بتایا تھا کہ کس طرح ہم نے درختو کی جو تھی وہ شاخ تراشی کرائی تھی جو کہ سب نے آپس میں مشفرہ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ درختو کی شاخ تراشی کروائیں گے اور آگے کی جو سارے بھی جگہ نظر نہیں آرہی تھی بند ہوئی تھی اس کو بھی اوپن کریں گے تو آج کا جو یہ ولوگ ہے ہمارے گھر کے پاس جو زمین ہے وہاں پہ بہت زیادہ درخت تھے جو کہ بہت گھنے ہو چکے تھے اور گاؤں میں آنے جانے والے لوگوں کو کافی پرشانی ہو رہی تھی کیونکہ گھنہ جنگل ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جنگلی جانوروں نے بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا اور اپنا وہاں پہ بسیرہ کر لیا تھا اس لئے یہاں پہ لیبر نے آ کے ووٹ کٹر سے درختو کو کٹا اور ان کے جلانے والے یوز کرنے والے پیسیز تھے وہ الگ کر لیے اور جو رافٹر بنائے ان کو گاڑی میں لوڈ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا اور جو ٹرک آیا تھا وہ بھی تقریبا شام تک آنا جانا کرتا رہا اور کافی چکر اس نے لگائے لیبر جب اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا تو پٹھانوں نے سارے پیسیز کو الگ الگ کیا جو یوز کرنے والے تھے ان کو بھی اور جو رافٹر تھے ان کو بھی اٹھا کر یہاں تک لائے اور گاری میں لوٹ کیا جو گھر بنتے ہیں جن کی چھت پر ووٹ کا کام ہوتا ہے اور فلور پر ووٹ کا کام ہوتا ہے یہ رافٹر اس کے لئے یوز میں آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک شارٹ سا ولاغ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو لائک سبسکرائب اور شیئر تو انجوئی کیجئے آج کی ویڈیو کو تو آج کی ویڈیو کو لیتے ہیں امید کرتا ہوں امشن کو آج کی ویڈیو پسند ہے اگر پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ کل ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ